بسم اللہ الرحمن الرحیم چاند چڑھائے گا میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ دکھائی دیتا ہے میرے پاس ڈیریکٹلی اس حوالے سے کوئی پکی خبر نہیں ہے صرف کچھ انفرمیشن ہے یا کچھ حقائق ہیں جن کی بڑیات پہ میں نے یہ رائے قائم کی ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ داندلی کیسے ہوئی اور کہاں سے ہوئی کمیشنر جو ہے وہ مسئلے کی نشاندہ ہی کر رہا ہے مسئلے کی جڑ کی نشاندہ ہی نہیں کر رہا ہے ایک ایسا شخص جو صبح کے وقت خودکشی کرنا چاہتا تھا فجر کے وقت اور زہر سے پہلے جو وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اس میں وہ آدھا سچ بول کر جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے میرے پر دباؤ تھا میں نے غلط کام کیا مجھے فانسی دے دو لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ مجھے غلط کام کرنے کا کہا کس نے یہ وہ نہیں بتاتا وہ یہ بھی نہیں بتاتا کہ اس غلط کام کا فائدہ کس کو پہنچایا گیا یہ بھی نہیں بتاتا یعنی وہ بتا سکتا تھا نا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ نون لیگ کو جتوانا یہ بات اس نے نہیں کی وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے فلاں فلاں بندے نے فون کیا یا فلاں فلاں جگہ سے مجھے پریشر آیا اور یہ پریشر مجھے اس انداز میں ڈالا گیا کہ میں بجبور ہو گیا یہ کرنے پہ یہ بھی اس نے نہیں بتایا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے یہ والا لالچ دیا گیا تھا اور اس لالچ میں آکے میں نے یہ کام کیا یہ بھی اس نے نہیں بتایا اب دیکھیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی اچانک اپنے سے ہی فیصلہ کر لے کہ میں نے ایک سیاسی جماعت کو ہرانا ہے اور دوسری سیاسی جماعت کو جتانہ ہے اور اپنے طور پہ بعد میں آکے وہ کہہ دے جناب میں ایک سور باروں مجھے پھانسی دے دیں میرا ضمیر گوارہ نہیں کر رہا اور میں صبح خودکشی کرنے والا تھا اب جس دباؤ کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ اس دباؤ کو ایکسپلین نہیں کرتے جن چیزوں کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے یعنی وہ باتیں کر کے جذباتی بیانات دیکھ تو نکل گئے لیکن کچھ حقائق ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کر دیتا ہوں تاکہ کچھ چیزیں تو تھوڑی بہت کلیر ہوں اس سے میں نے دن کو ایک خدشے کا اظہار کیا تھا وہ یہ تھا کہ بہت ممکن ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں ان کو کل ادم کرنے کی ایک سادش ہو اور کوشش کی جائے کہ کچھ بھی کر کے انتخابات جو پاکستان میں ہوئے انہیں کل ادم قرار دے دیا جائے کیونکہ دیکھیں جو مطلوبہ نتائج جانا وہ حاصل ہی نہیں ہو سکے پہلے دن تو آٹھ فر وی کو کسی کو توقعی نہیں تھی کہ اتنے پڑے پیمانے پر نکل کر لوگ عمران خان کی آواز کے اوپر اس کی غیر موجودگی میں اس کی پارٹی کے نشان کے بغیر وہ مختلف نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر ٹھپے ماریں گے اور اتنے ٹھپے ماریں گے کہ تباہی پھیڑ دیں گے کسی کو آئیڈیا نہیں تھا وہ ہو گیا اب جتنی دیر میں کسی کو سمجھ آئی موبائل فون بنتے ہر چیز بند تھی انفرمیشن گراؤنڈ سے بھی کم آ رہی تھی جتنی دیر میں سمجھ آئی بات بہت آگے نکل گئی تھی شام ہوتے ہوتے پبلک نے اتنے ووٹ ڈال دیئے تھے کہ اب گنتی ہونا باقی رہ گئی تھی پھر گنتی کو روکا گیا نتائج کو روکا گیا نتائج کو تبدیل کیا گیا لیکن نتائج اتنے بھیانک اور اتنے خوفناک تھے کہ وہ ون سائیڈڈ تھے یعنی ایٹی پرسنٹ تک ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں جیت رہی تھی اب اس پولیٹیکل پارٹی کو کنٹرول کیسے کیا جائے جو اتنی بڑی کامیابی حاصل کر رہی ہے دو تہائی سے بھی زیادہ اکثریت میں جا رہی ہے تو اسے کابو کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی رہ گیا تھا کہ سیٹیں بدلی جائیں یعنی فارم پوٹی سیون کے اندر دھاندلی کی جائے دھاندلی کر کے بھی کنٹرول نہیں ہوا اور جو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے تھے وہ پھر بھی حاصل نہیں ہو پائے اب جب نتائج حاصل نہیں ہوئے تو اس الیکشن کا کیا فائدہ ہے جس سے نتیجہ ہی وہ نہیں نکلا جس کا فائدہ ہو یعنی ایکچولی تو عمران خان کو اقتدار میں آنے سے روکنا ہے اور ابھی بھی وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور نواز شریف کو اقتدار میں آنا ہے اور وہ ابھی بھی سادہ اکثریت نہیں لے پائے اور ان کے بساکھی ہیں اور نواز شریف آپ خود بھی اب اقتدار میں نہیں آنا چاہتے ویسے ان کو کیا میسج پہنچ گیا ہے وہ میں آپ کو بتاتیتا ہوں لیکن آپ اگر ان تفصیلات کو دیکھ لیں گے کہ لیاقت علی چٹھا صاحب ایکچولی کون ہے ان کے کہاں تعلقات ہیں اور بیک گراؤنڈ کیا ہے ایفیلیشن کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے تو آپ کو چیزیں کافیت تک سمجھ آ جائیں گی پورا نام ان کا لیاقت علی والد غلام حیدر اور یہ چٹھا قوم سے ہیں اور یہ رہنے والے سنیاں والا کے ہیں اور حفظہ بعد ان کا ظلہ ہے گاؤں میں ان کی چوبیس اکڑ زرعی زمین ہے اور ان کے مکان جو ہے والد اور چچا کی مشترکہ ملکیت ہے دو ان کے بیٹے ہیں ایک امار لیاقت اور دوسرا نامیر لیاقت تین بھائی ہیں اور چار بہنیں ہیں اور ان کی جو سیاسی وابستگی بتائی جاتی ہے وہ پورے خاندان کی پی ایم ایل این کے ساتھ بتائی جاتی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ اس خاندان کی سیاسی وابستگی ہے اس کے علاوہ جناب ان کے حوالے سے کچھ اور چیزیں ہیں کہ یہ ریپورٹ ہے مطالق لیاقت علی چٹھا راول پنڈی یہ ریپورٹ جو ہے یہ فوری طور پر ایک مرتب کی گئی ہے وہ اب سمجھ جائے کہ ریپورٹ فوری طور پر مرتب کر لی جاتی ہے آدمی کے بارے میں جو اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے اور وہ یہ موجود بھی ہوتی ہے نورولی ایسی ریپورٹیں لیاقت علی چٹھا ولد غلام حیدر قوم چٹھا سکنا سویاں والا علاقہ تھانا ونے کی تارڑ اور تحصیل وزیلہ حافظہ باد کمشنر راول پنڈی ایک زمیدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جو کہ دوران سرویس مختلف قلیدی پوسٹوں پر تائینات رہا ہے اور شہباز شریف کے وزارت اعلی دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ کے دوران سی ایم سیکرٹیڈیٹ میں بھی انتہائی اہم خصوصاً حمزہ شہباز کا دست راس گردانہ جاتا تھا بعد ازار ڈپٹی کمشنر فیصل آباد بھی تائینات رہا جس کے بارے میں عام فہم بات تھی کہ لیاقت چٹھا حمزہ شہباز کے زیرے سایہ پوسٹنگ لیتا ہے سال دوہزار تیرہ کے الیکشن میں حمزہ شہباز لیاقت چٹھا کے گھر سویاں والا بھی آیا تھا لیاقت علی چٹھا اپنے زیرے اثر خاندانوں سے پی ایمل این کے لیے ووٹ بھی مانگتا رہا ہے لیاقت علی چٹھا کے بہنوئی اور چچا ذات بھائی بشارت علی چٹھا سائیہ والا کا چیئرمن یونین کانسل بھی رہا ہے دوسرے انہوں نے تعلقات بتایا کہ ان کے پی ایمل این کے ساتھ کہاں کہاں تعلقات ہیں ان کا ایک بہنوئی جو ہے وہ پولیس انسپیکٹر بھی ہے زلال لاہور کے اندر پھر انہوں نے بتایا کہ یہ زیادہ تر اپنا ٹائم گزارتے ہیں لاہور رحمان گارڈن والی رہائشگاہ میں رحمان گارڈن والوں کی بیٹی جو ہے ان کی بہو بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا کوئی بڑا کرپشن کا مالی بے ذابط کی کا کوئی ایسا سکینڈل جو ہے وہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا یہ زینی اور جسمانی طور پر ایک مضبوط آدمی ہے یہ تو ہے جی لیاقت علی چٹھا کا تعرف اب پی ایمل این کے ساتھ وبستگی اور اچانک سے کہہ دینا کہ جی تیرہ سیٹے اور بتانا بھی نہیں کہ فائدہ کس کو دیا فائدہ کس کو دیا ذرا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی تھپے لگائے جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ تھپے لگائے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو فارم فوٹی سیون کے اوپر نتیجہ دیا گیا ہے فارم فوٹی فائیو کو اس کے مطابق بنایا جائے خواجہ عاصف کے حلقے کے میری اطلاع کے مطابق تھپے تقریباً مکمل کر لیے گئے ہیں کچھ اور حلقوں میں بھی تھپے لگائے جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایک ایک جو ووٹ ہے اس کے اوپر کئی کئی جو ہے وہ یعنی کئی کئی ووٹ جو ہے ان کے اوپر ایک انگوٹھا آپ کو ملے گا آنے والے دنوں میں جب ان حلقوں کو تھارولی چیک کیا جائے گا ان سب کو اس بات کا ظہوم ہے کہ اتنے سارے حلقے کھل گئے ہیں تو یہ دھاندلی جو ہے یہ پکڑی نہیں جا سکتی لیکن جس جس حلقے کا فرانزک آرڈٹ ہوگا فرانزک آرڈٹ آپ کو یاد ہے یہ دوزار چودہ کی بات ہے جب عمران خان صاحب کے دھرنے کے بعد یہ ہوا تھا تو جس جس حلقے کا فرانزک آرڈٹ ہوگا وہاں پہ انگوٹھوں کے نشان سیاہی کا نشان باقی بہت ساری چیزیں ٹیمپرنگ یہ پکڑی جائے گی اور جب یہ پکڑی جائے گی تو دھاندلی پکڑی جائے گی تو اس سے بچ نہیں سکتے یہ جتنا مرضی بھاگ لیں اب راول پنڈی کی تیرہ نشستوں میں سے گیارہ نونلی کے پاس ہیں ایک جو ہے پیپس پارٹی کو دی گئی ہے اور ایک جو ہے وہ ازاد امیدوار کو کامیابی دلائی گئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کو بری طرح شکست دی گئی ہے حالانکہ یہ تیرہ کی تیرہ سیٹیں پاکستان طریقہ انصاف جیت گئی تھی یہ میں آپ کو کلیرلی بتا رہا ہوں کہ اینے چھپن سے اینے پینٹسٹھ تک ایک بھی حلقے پر پاکستان طریقہ انصاف کو شکست نہیں ہوئی یہ اب تسلیم کیا کمیشنر نے کہ اس نے شکست دلوائی ہے تمام آروز وہ کہتا ہے یہ روتے رہے ہیں ہمیں کہتے رہے ہیں لیکن میں ان پر دباؤ ڈالتا رہا ہوں اب کمیشنر تو آروز پر دباؤ ڈال رہا تھا آرو کو وہ تو بتا سکتا ہے آروز کی کمیشنر نے میرے پر دباؤ ڈالا کمیشنر کس دباؤ میں تھا اس نے ابھی تک یہ بات نہیں بتائی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کمیشنر کوئی چند چڑھائے گا اس کی وجہ پتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آدھا سچ بول رہا ہے اور اتنا بول رہا ہے جتنا اس وقت ضروری ہے الیکشن کو کل ادم قرار دلانے کے لیے یا اس الیکشن کو متنادے کرنے کے لیے الیکشن تو متنادے ہے لیکن اس سارے معاملے میں صرف فارم فوٹی فائیو اٹھائے جائیں اور انصاف کر دیا جائیں تو میکسیمم لوگوں کو ان کی سیٹیں واپس مل جائیں گی یعنی زیادہ نہیں تو ستر پرسنٹ دھاندلی کنٹرول ہو سکتی ہے اگر فارم فوٹی فائیو کے مطابق فارم فوٹی سیون کا فیصلہ دے دیا جائے نتائج مرتب کر دیا جائے تو لوگوں کو ان کا نتیجہ وہ بلا مل جائے گا جس میں انصاف ہوگا تو یہاں چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اب یہ بندہ اس کو شکی نظر سے سارے دیکھ رہے ہیں کبھی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کا ضمیر جا گیا ہے کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ اور ایسے بیروکریٹ ہیں جنہوں نے اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہے اور وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کی جو ویڈیو ہے وہ ویسے تو چلنی نہیں ہے یعنی ٹی وی چینل چلائیں گے نہیں وہ پریس کانفرس کرنے جائیں گے پھر پکڑے جائیں گے ان کی بات ہی نہیں سنی جائے گی اب چٹھا صاحب جو آئے تھے وہ پی ایس ایل کے چکر میں آئے تھے کہ جناب کرکٹ میچ ہونے والے ہیں ٹی ٹونٹی کے تو میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں تو اچانک انہوں نے یہ والی بات کر دی اب پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی شک کی نظر کے بغیر دیکھی نہیں سکتے اتنی مار پڑی ہے اتنی مار پڑی ہے پی ٹی آئی کو کہ فضل الرحمان صاحب نے جب سٹیٹمنٹ دیا تو وہ اس پہ بھی بچارے پریشان دے گیا اب یہ کہیں ایسا نہ ہوگے فضل الرحمان کے ہم سٹیٹمنٹ دیں کہ یہ ٹھیک بول رہا ہے تو یہ آگے سے کچھ اور کہہ دیں اب وہ چٹھا کے معاملے میں پی ٹی آئی تھوڑی کنفیوز ہے ہوئی تو ان کے ساتھ دھاندلی ہے اور ٹکا کے دھاندلی ہوئی ہے ان کے ساتھ ہوئی اتنی زیادتی ہے کہ دودھ کا جلہ جو ہے وہ چھاج بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے تو یہ حساب کتاب جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کا بنا ہوا ہے ایک چیز اور بڑی امپارٹنٹ ہے لیاکتری چٹھا نے قومی اسمبلی کی سیٹوں کی بات کی تیرہ نشستوں کی لیکن لیاکتری چٹھا نے سبائی اسمبلی کی نشستوں کی بات نہیں کی ان کی بات نہیں کی کیوں نہیں کی کیونکہ وہاں پہ پنجاب کی حکومت بن رہی ہے ان کو یہ بھی بات کرنی چاہیے دی کہ ہم نے سبائی اسمبلی کی بھی چھبیس نشستیں ہروا دی اور جان بوجھ کے نتائج تبدیل کر دی لیکن وہاں پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی کیوں نہیں کی پی ایم ایل این کا اس وقت کا فارمولا یہ ہے کہ مریم نواز کو بنایا جائے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان پی ایم ایل این کا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سب نے ان کو بتا دیا نواز شریف صاحب کیونکہ بڑی کٹ پڑے گی عوام بڑا زلیل اور گندہ کرے گی ابھی تو میاں صاحب آپ گندے ہوئے ہی نہیں جو عوام نے آپ کو کرنا ہے جو سلوک پاکستانیوں نے آپ کے ساتھ برطانیہ میں کی ہے نا وہ سلوک میاں صاحب پاکستانیوں نے آپ کے ساتھ پاکستان میں کر دینا ہے اگر آپ نے وفاقی حکومت سنبھال لی تو کیونکہ پاکستان میں شباہ شریف نے چھوڑا ہی کچھ نہیں جس کی بنیاد کے ورحکومت کی جا سکے حالات ہی اتنے خراب کر دی ہیں اکانومی کو بالکل تباہ پر بات کر دیا ہے مہنگائی ابھی اور بڑتی چلی جائے گی آداد و شمار سب کو پتا ہے لوٹ شیڈنگ کا ایک بڑا خوفناک سیزن جو ہے وہ دروازے پر کھڑا ہے تو ایسی صورت میں وفاقی حکومت لینے کا فائدہ کوئی نہیں وہ کسی اور کو دلوانا چاہیں گے تحریک انظام نے بھی کہا کہ جناب ہماری سیٹے ہمیں واپس کریں اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے اب پی ایم ایل این کو ایک پیغام یہ پہنچا ہے کچھ میڈیا سورسز کے مطابق پی ایم ایل این کو یہ پیغام پہنچا ہے کہ جناب آپ وفاقی حکومت لیں گے تو آپ کو پنجاب حکومت ملے گی یہ نہیں ہوگا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو دھاندلی جو آپ کے لئے کی گئی ہے وہ قومی اسمبلی اور صبائی اسمبلی دونوں جنگہ پہ کی گئی ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ وفاقی حکومت لے لیں اور صبائی حکومت چھوڑ دیں اگر آپ وفاقی حکومت چھوڑیں گے تو جتنے ایم این ایل کی سیٹیں آپ کے آج سے نکلیں گی اتنی آپ کے آج سے ایم پی ایل کی بھی دگنی نکلیں گی لہٰذا پھر پنجاب کی حکومت بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی اب یہ جو سیچویشن بن گئی ہے جس میں پی ایم ایل این کو وارن کیا گیا اس بارے میں کہ آپ وفاقی حکومت لیں گے تو صبائی حکومت آپ کو ملے گی اس میں یہ چیپ الیکشن کمیشنر کا جو سٹیٹمنٹ آ گیا ہے ان کو اگر آپ اکٹھا کر کے دیکھیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں قاضی فائد حصہ صاحب کو وہ اچانک آئے ٹیل تو میں باہر آتے ہیں اور پہلے بھی وہ آتے رہتے ہیں یہاں پہ میں نے وہاں ریپورٹرز سے بات چیت کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب اس ایریا میں کبھی کبھی آتے ہیں آئے بھی وہ آئے ہمیں موقع ملا ان سے بات کرنے کا ہم گئے وہاں پہ تو قاضی صاحب پہلے تو بات نہیں کر رہے تھے لیکن پھر انہوں نے خود ہی علاو کیا بات کرنے کا اور نارملی سیکیورٹی روک دیتی ہے ریپورٹرز کو وہاں جانے سے لیکن آج ان کو موقع دیا گیا وہ گئے وہاں پہ باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں قاضی صاحب لگتا ہے بات کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے میڈیا ٹاک کی اب چیف جسس اور پاکستان میڈیا ٹاک کر رہے ہیں کوئی تو بات ہے کوئی تو بات ہے اب چیف جسس یہ کہتے ہیں ریسپونڈ کرتے ہوئے اور حیرت کا اظہار کرتے ہیں اور لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ تو لیاقت چٹھا کو جانتے ہی نہیں لیکن جب میں نے ریپورٹرز سے بات کی اور ان سے میں نے پوچھا کہ مجھے آپ بتائیے کہ کیا آپ کی چیف جسس سے کوئی آف دی ریکارڈ بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی بھی ہماری آف دی ریکارڈ بھی بات ہوئی ہے میں نے کہا کیا واقعی چیف جسس کو اس خبر کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا انہوں نے کہا یہ بات جھوٹ ہے جی میں نے کہا کیا مطلب ہے تو مجھے ریپورٹر نے یہ بتایا کہ چیف جسس اور پاکستان سے جب ہم پہلے آف در ریکارڈ بات کر رہے تھے تو وہ اس سارے ایشو کے بارے میں باخبر تھے انہیں پتا تھا کہ ایک کمیشنر راولپنڈی کا لیاقت چٹھا انہیں پتا تھا کہ اس نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے انہیں پتا تھا کہ کس نویت کا الزام لگایا ہے وہ کہتے ہیں یہ تینوں چاروں چیزیں ان کو پتا تھی لیکن جب ہم نے سوال پوٹھ کیا تو چیف جسس نے ایسے لاعلمی کا اظہار کیا کہ جیسے وہ اس خبر کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تو یہ ان کا فیک ریاکشن تھا چیف جسس آف پاکستان کا حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب میں جانتا ہوں مجھے پتا ہے یہ خبر آئی ہے لیکن ثبوت لے کر آئے کوئی لیکن انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا اور اس طرح ظاہر کیا جیسے وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے اور اس کے بعد ایک محقب دیا کہ کسی کے بعد کوئی ثبوت ہیں تو لے آؤ دھاندلی کے تو معاملہ یہ ہے کہ چیف جسس آف پاکستان آپ فارم فورٹی فائی مگوائیں وہی ثبوت ہیں فارم فورٹی سیون مگوائیں وہی ثبوت ہیں اب اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ عدالت میں یا تھانے میں آ جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ لاؤ جی ثبوت لاؤ تو وہ کہاں سے لائے ثبوت یعنی یہ تو باندھ کے مارنے والی بات ہے انصاف نہ دینی والی بات ہے سارا کا سارا فورن میڈیا جو پاکستان میں موجود ہے وہ گوائی دے رہا ہے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے پاکستان کی عوام گوائی دے رہی ہے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے پاکستان کے نبے فیصد لوگ اس بات کو مانتے ہیں اس سے زیادہ کہ پاکستان میں ٹکا کے دھاندلی ہوئی ہے پاکستان کی عادی سے زیادہ سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر دھاندلی ہوئی ہے پاکستان میں مکلا کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں میڈیا پاکستان کا چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں دھانلی ہوئی ہے پاکستان کے اندر جو بہت سارے آفیسرز ہیں وہ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر دھانلی ہوئی ہے لیکن آپ کو ثبوت چاہیے یعنی کیسے ثبوت دیں آپ کو آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز مگا کے پھر دیکھنا شروع کر دیں بیٹھ کے یعنی یہ تو قاضی صاحب نے ایک ایسا عجیب و غریب نکتہ اٹھا دیا کہ دھانلی کا ثبوت دیا جائے کانسل لے کر آئیں فارم فوٹی فائیو موجود ہے نا وہ اٹھائیں ان کو پڑھیں ان کو دیکھیں ان کے بردستگت موجود ہیں انہی فارم فوٹی فائیو کے مطابق فارم فوٹی سیون کا فیصلہ کریں اور اس کے مطابق اس کو ترتیب دیں پاکستان میں انصاف ہو جائے گا دھانلی کے سارے ثبوت آپ کے سامنے آ جائیں گے سسٹیم میٹک دھانلی ہوئی ہے نتائج آتے آتے رکے ہیں اور ایک گھنٹہ دو گھنٹہ چار گھنٹہ نہیں رکے وہ چھ سات گھنٹے رکے ہیں اور اس کے بعد جب دوبارہ آئے ہیں تو مکمل طور پر بدل دیے گئے تھے یہ تو ایک دم جادو ہو گیا بالکل جادو ہو گیا ایک دم اور تمام نتائج بدل گیا تو چیف جسٹس آف پاکستان کو اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کر بھی یہ کچھ نظر نہیں آ رہا تو یہ تو پھر پاکستان کی بدقسمتی ہے ناظرین میں نے آپ کو ایک بڑے سرپرائز کا ذکر کیا تھا پاکستان تحریک انصاف دینے جا رہی ہے تو بالکل آپ اس کے لیے ریڈی رہیں بڑا سرپرائز پاکستان تحریک انصاف دے گی اور جو تحریک انصاف کے ورکر ہیں سپورٹرز ہیں جو جنہوں نے ووٹ دیا عمران خان کی آواز کے اوپر ان کو بڑا مزہ آنے والا ہے اس سرپرائز کے بعد آپ بڑا انجوائے کریں گے اس سرپرائز کو آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف وہ سرپرائز دے گی ایک اور بھی جو ہے وہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کمیشنر سے کوئی وعدہ کیا گیا ہو دھاندلی کے بدلے میں اور اس نے دبا کے دھاندلی کروائی ہو اور پھر وہ وعدہ پورا نہیں ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک امکان یہ ہے کہ واقعی میں اس شخص کا ضمیر جاگ گیا ہو تو اگر اس کا ضمیر واقعی جاگ گیا ہے تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے بہت تشویش کی بات ہے کیونکہ یہ ضمیر اگر جاگنا شروع ہو گیا تو بہت سارے لوگ تتے طوے پہ بیٹھ جائیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ